سعودی عرب اس وقت اپنے ویژن 2030 منصوبے کے حصے کے طور پر نئے شہروں کی تعمیر اور موجودہ شہروں کو جدید بنانے میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے جس کا مقصد معیشت کو متنوے بنانا اور تیل پر مکہ انحصار کم کرنا ہے اس وقت سعودی عرب میں زیر تعمیر شہر کے کچھ قابل ذکر منصوبوں میں شامل ہیں نیویم یہ ایک مستقبل کا شہر ہے جو سعودی عرب کے شمال مغربی حصے میں شروع سے تعمیر کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ یہ جدت ترازی، ٹکنالوجی اور پائدار زندگی کا مرکز ہوگا قدیت یہ ایک تفریحی اور کھیلوں کا شہر ہے جو ریاض کے قریب تعمیر کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ اس میں ٹھیم پارک، کھیلوں کے مقامات، ثقافتی سہولیات اور دیگر پرکشش مقامات پیش کیے جائیں گے امالہ یہ ایک لگجری سیاحتی مقام ہے جو سعودی عرب کے شمال مغربی ساحل پر تیار کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ اس میں آلہ درجے کے ہوتل، بلا اور ثقافتی سہولیات شامل ہوں گی بوہیرہ احمر کا منصوبہ یہ ایک سیاحتی منصوبہ ہے جو بوہیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے توقع ہے کہ اس میں ہوتل، ریزورٹس اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہوں گی اگرچہ یہ شہر ضروری طور پر کیوب کی شکل کے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پائدار، رہنے کے قابل اور پرکشش شہری ماحول بنانے کیلئے جدید اور جدید دیزائن اناثر اور پیکنولوجیوں کو شامل کریں گی دی کیوب سعودی عرب کا ایک منصوبہ بند میگا پروجیکٹ ہے جو دار الحکومت ریاز میں تعمیر کیا جائے گا یہ ایک کیوب کی شکل کی امارت ہے جس میں دفاتر، رہائشی یونٹس، ہوتلوں اور خردہ جگہوں سمیت مختلف سہولیات ہوں گی کیوب ایک بڑی ترقی کا حصہ ہے جسے ایکین عبداللہ فنانشل ڈسٹرکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا مقصد خطے میں ایک اہم مالیاتی مرکز بننا ہے توقع ہے کہ کیوب ریاز میں ایک تاریخی امارت ہوگی اور اس کے منفرد دیزائن کا مقصد ملک کے ثقافتی ورسے کی اکاسی کرنا ہے جبکہ جدید دیزائن کے اناثر کو بھی شامل کیا گیا ہے امارت کا بیرونی حصہ شیشے اور سٹیل سے بنایا جائے گا اور اس کے اندرونی حصے میں ایک سو میٹر سے زیادہ انچائی کے ساتھ ایک مرکزی اٹریم کے ساتھ ساتھ امارت کے مختلف حصوں کو جوڑنے والے سکائی پل بھی ہوں گے کیوب ابھی بھی منصوبہ بندی اور ترقی کے مرحلے میں ہے اور تعمیر ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے تاہم ایک بار مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ یہ سعودی عرب کی سب سے مشہور امارتوں میں سے ایک ہوگی اور ریاز میں ظاہرین کے لیے ایک اہم کشش ہوگی سعودی عرب میں ایک کیوب کی شکل کی امارت ہے جسے خانہ کبہ یا خدا کا گھر کہا جاتا ہے یہ مکہ شہر میں مسجد الحرام کے مرکز میں واقع ہے اور اسلام میں سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں اس دوران وہ مناسق حج کے طور پر سات مرتبہ خانہ کبہ کے گلد چکر لگاتے ہیں خانہ کبہ کو سیاہ ریشم اور سونے کی کرائے والے کپڑے سے دھامپا جاتا ہے جسے کسور کہا جاتا ہے جو ہر سال حج سیزن کے دوران تبدیل کیا جاتا ہے سعودی عرب ہندوستان میں کیوں ٹرین کر رہا ہے؟ دن میں سے کچھ یہ ہو سکتے ہیں سفارتی تعلقات سعودی عرب اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات میں کوئی بھی اہم تبدیلی اپیش رفت مکہ ہندوستان میں رجحان کی ایک وجہ ہو سکتی ہے اقتصادی تعلقات سعودی عرب ہندوستان کا سب سے بڑا خام تیل فراہم کنندہ ہے اور دونوں ممالک کے ماں بین تیل کی قیمتوں آتجارتی پولیسیوں میں کوئی بھی اہم اتار چڑھا اور سعودی عرب کے ہندوستان میں رجحان کی وجہ بن سکتا ہے حج سعودی عرب اسلام کے مقدس ترین مقامات کا نگہبان ہے اور ہر سال بڑی تعداد میں ہندوستانی مسلمان حج پر جاتے ہیں حج حج سے متعلق کوئی بھی خبر سعودی عرب کے ہندوستان میں ٹرین کرنے کی وجہ بن سکتی ہے کھیلہ تفریح سعودی عرب حالیہ برسوں میں متعدد بین الاخوامی کھیلوں اور تفریحی تقریبات کی مزبانی کر رہا ہے اس طرح کے ایونٹسہ ہندوستانی کھیلوں کی ٹیموہ مشہور شخصیات کی شرکت سے متعلق کوئی بھی خبر سعودی عرب کے ہندوستان میں ٹرین کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سعودی عرب ہندوستان میں ٹرین کر سکتا ہے اور موجودہ واقعات اور حالات کے لئے مخصوص کئی دیگر وجوہات ہو سکتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لئے برا مہربانی چینل کو پسند کریں اور سبسکراب کریں